لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکیں جو لوگ عورتوں کو طلاق دینے کے عادی ہیں میری ان سے گزارش ہے جو میں نے عرض کیا کہ وہ حضور کی امتی ہیں اس کا باپ ہو یا نہ ہو اس کی ماں ہو یا نہ ہو اس کا بھائی ہو یا نہ ہو اس کے رشتہ دار ہو یا نہ ہو اس کے سب سے بڑے رشتہ دار محمد الرسول اللہ ہیں اس لئے کہ سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں امتی کا رشتہ اپنے نبی سے کبھی نہیں ٹوٹ سکتا تو جب وہ تڑپے کی بستر پہ تم کبھی آباد نہیں رہ سکتے تم کبھی شاہد نہیں رہ سکتے اس لئے طلاق دیں کسی کی زندگی سے کسی کے مستقبل سے کبھی کھیلنے کی کوشش نہ کرنا لیکن کبھی ایسا ہو گیا تقدیر کی ماری اس کا طلاق ہو گیا بیٹی کا طلاق ہو گیا اب طلاق کے بعد اس سے رشتہ کرنے والا کوئی مرد نہ رہا حدیث پاک کا مفہوم سنیے میں چل جائیے بیٹ اس کا طلاق ہو گیا اب اس کا کوئی اس کو کوئی نبھانے والا نہ رہا اس کی دوسری شادی بھی نہیں ہوئی دوسری شادی اس لئے نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی قبول نہیں کرتا اس لئے کہ سماج کے اندر گئر شادی شدہ کماری لڑکیاں اتنی موجود ہیں ان کے رشتوں کے مسائل ہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ طلاق شدہ لڑکی کا کوئی رشتہ آئے اللہ ان کے لئے سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے لیکن بالفرضہ ایسا ہوا حضور علیہ السلام نے چودہ سو سال پہلے امت کو کیسی حمد بندھائی آقا فرماتے ہیں اس کو کوئی رشتہ نہیں آیا پھر اس کا نکا نہیں ہوا وہ باپ کے گھر رہی کیونکہ ہمارے مذہب میں تو کھاوٹی کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے مذہب میں تو کچیریوں میں بیٹیوں کو لے جانے کا کوئی تصور نہیں ہماری بیٹیاں بہت قیمتی ہیں رسول پاک نے فرمایا اسلام کی بیٹی کی عظمت میں نے کعبت اللہ سے بلند کی ہے حضور نے اسلام کی بیٹی کو کعبے کی عظمت سے بلند کیا ہے یہ اسلام بیٹی کا مقام ہے تو ہمارے یہاں بیٹیوں کو ہم کچیریوں میں نہیں لے جاتے نا جو لے جاتے وہ غلطی کرتے ہیں بچیوں کی عبروں سے کھیل کھیلتے ہیں چنسکوں کے عوض تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے اس کو طلاق دینے والے نے طلاق دے دی پھر اس کو کوئی رشتہ نہیں آیا لیکن اس کا بڑا باپ اس بیٹی کی پرورش کرتا رہا اور وہ بیٹی پاک دامنی کے ساتھ اپنے بڑے باپ کے ساتھ نبھا کرتی رہی اب باپ پہ کتنا سخت تو گزرتا ہوگا کہ بڑھاپے میں میرے تو آرام کے دن تھے لیکن بیٹی چونکہ واپس چلی آئی تب اس کی پرورش میرے ذمہ پہ آگئی میں بیٹی کو کب تک کھلاؤں کب تک پلاؤں اس کو کتنی محنت کرنی پڑے گی باپ کو بڑے باپ کو آقا فرماتے ہیں اس عورت کو طلاق کے بعد کسی نے قبول نہیں کیا لیکن اس کا باپ اس کے لیے محنت اور مشکت کرتا رہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بڑا باپ جب اپنے گناہوں کے سبب یہ اعلان کیا جائے گا کہ فرشتو اس کو لے جاؤ جہنم کی طرف تو وہ لڑکی جو طلاق شدہ واپس آئی تھی اور اس نے اپنے باپ کے گھر پڑاؤ کیا تھا اور اس باپ نے اپنی بیٹی کی خدمت کی تھی اس کی عابروں کے تحفظ کے ساتھ اس کی پرورش کی تھی سب نے چھوڑ دیا تھا تو باپ نے نبھایا تھا سب نے چھوڑ دیا تھا تو بھائی نے نبھایا تھا بھائی نے اپنے گھر رکھا تھا سب نے چھوڑ دیا تھا تو بھاوج نے اس کو جگہ دی تھی کہ میری طلاق شدہ نلن ہے میری طلاق شدہ بہن ہے میری طلاق شدہ بیٹی ہے اس طریقے سے جس نے بھی اس کو پناہ دے کر اس کی عزت کو تحفظ دیا اس کی خدمت کی اس کی پرورش کی جب اس بندے کو جہنم کا حکم ہوگا تو وہ متعلقہ طلاق شدہ لڑکی آ کر کے عرش کے دائیں جانب کھڑی ہوگی اور اللہ سے کہے گی مولا دنیا میں تو تقدیر کی ماری تھی لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا انہوں نے نبھایا تھا آج میرے اس صبر کا بدلہ چاہیے اللہ فرمائے گا کیا عرض کرے گی جنہوں نے میرے طلاق کے بعد میری مدد کی تھی آج ان کے لئے جنت کا سوال ہے اللہ فرمائے گا ان کے عمل کے سبب نہیں بلکہ تیرے صبر کی وجہ سے میں ان کو بے حساب جنت عطا کرتا ہوں طلاق شدہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہے وہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے اس لئے اگر کوئی بھاوج اپنی متعلقہ ننند کو اپنی طلاق شدہ ننند کو بوجھ سمجھتی ہے اور سوچتی ہے کہ جلدی سے یہ نکل جائے اس کے لئے سازشیں کی جاتی میں کہتا ہوں میری بہن ایسا نہ کر اس لئے کہ وہ تیرے لئے جنت میں جانے کا سبب ہے اگر کسی باپ کو بیٹی بوجھ لگتی ہے تو اس سے کہو کہ وہ تیرے لئے جنت میں جانے کا ہاں طلاق کے بعد اچھی کوشش کرو صالح کوشش کرو کہ اس کے لئے کوئی اچھا رشتہ آ جائے اب میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں حضور سید عالم رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو میں بیٹیوں کا باپ ہوں لوگو میں بیٹیوں کا باپ ہوں میں کہتا ہوں اگر بیٹی کا باپ ہونا عیب ہوتا تو نبی کبھی نہ کہتے کہ میں بیٹیوں کا باپ ہوں رسول پاک نے بہت کم باتیں میں کہہ کے کہیے حضور کو میں کہنا حضور کو میں کہنا پسند نہ تھا لیکن میرے نبی نے جہاں بہت بڑی فضیلت کی بات ہوتی تھی وہاں حضور اللہ کے حکم سے میں کہتے تھے جیسے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن پھر کہا ولا فخر لیکن اس میں کوئی فخر نہیں ہے پھر کہا آدم و من سوا آدم جو ہے آدم اور یعنی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آدم اور اللہ کے سوا چونکہ اللہ تو مخلوق میں آئی نہیں وہ تو خالق ہے آدم اور آدم کی ساری ذریعت ابراہیم موسیٰ و اسماعیل سب حضور کے جھنڈے تلے ہوں گے آقا فرماتے ہیں والا فخر نہیں فخر نہیں کرتا میرے امام نے کہا ہے ان کے زیرے لیوہ اس کے زیرے لیوہ آدم و من سوا کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے سب تو حضور میں کہہ کے بہت کم بات کرتے تھے اور جہاں میں کہتے تھے وہاں خدا کے حکموں سے کہتے تھے اور جب بہت بڑی فضیلت بیان کرنی ہوتی تو میں کہتے تھے حضور نے فرمایا میں بیٹیوں کا باپ ہوں اگر بیٹی کا باپ ہونا عیب ہوتا کیونکہ اللہ نے ہر عیب سے پاک حضور کو پیدا کیا وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں وہاں کوئی عیب نہیں ہے حضور کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے اللہ اکبر تو حضور کہتے ہیں میں بیٹیوں کا باپ ہوں یعنی بیٹیوں کا باپ ہونا یہ فقر کی بات ہے بیٹی پیدا ہو جائے تو مو لٹکا کے مت گھومو فقر سے کہے کہ میرے نبی نے کہا میں بیٹیوں کا باپ ہوں الحمدللہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں یہ کہیں مجھے بھی کل تک یہ کہنے کا حق نہ تھا لیکن الحمدللہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں اور جو بیٹی کا باپ ہے اب وہ گم نہ کرے بلکہ خوشی کرے اس لیے کہ اگر عمل میں کمی رہ گئی تو بیٹی کی اتنی اچھی پرورش کرو اتنی اچھی پرورش کرو حضور کہتے ہیں جو بیٹی کی پرورش اچھی کرے گا وہ اور میں وہ اور وہ اور وہ اور حضور فرماتے ہیں وہ اور میں اتنے قریب ہوں گے اب اس مجمع میں جو بیٹی والا ہے گھر جا کر بیٹیوں سے خوب پیار کرو اور خوب کرو خوب کرو ان کو کبھی رونے مت دینا ان کو کبھی گمگین مت ہونے دینا تو پھر کیا ہوگا وہ اور سبحان اللہ وہ اور حضور کے پڑوس میں جنت ملے گی کس کے سبب لیکن خوش رکھو گے جن کو نہیں ہے جن کو نہیں ہے وہ کیا کریں گے آج سے مانگیں گے کتنوں کو نہیں ہے دیکھوں تو صحیح جو ہماری صف میں نہیں ہے ذرہ دیکھوں تو چلیے کوئی بات اس میں کچھ گہر شادی شدہ بھی ہیں کوئی بات نہیں آج سے مانگو اس نیت سے مانگو کہ بیٹی ملے گی تو حضور کے پڑوس میں جنت بھی ملے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انیز بھائی کے بھائی اور بہن کی جو شادی اور اس میں برکت دے دورانے گفتوں کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے کمنٹ سے یارو کریے